راجر ریاض صاحب اس بیان کو آج جو سلمان راجر صاحب نے وضاحتی بیان دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہا عمران خان نے کہ انہوں نے حملہ کرنے کا کہا تھا انہوں نے پرامن کال دی تھی اور کہا تھا کہ جو ادارہ پولیس کے معاملات میں مداخلت کرے گا اس کے آفیسز کے باہر بھی احتجاج کیا جائے گا اور یہ احتجاج کرنا ایک لیگل رائٹ ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو پہلے بیان کو پھر اس پر تنقید کو پھر اور اس کی وضاحتی بیان کو دیکھیں جی اب یہ جو برزی کر لیں عمران خان نے یہ بیان دے دیا ہے اور یہ اطراف جرم ہے یہ کسی صورت باز نہیں آئیں گے ان کا مقصد ہی ملک میں ہفرہ تفریح پیدا کرنا ہے ملک کو یہ سٹیبل نہیں دیکھنے چاہتے ہیں یہ جا کے آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر کرتے ہیں جلوس نکالتے ہیں جنڈے جلاتے ہیں یہ ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے پاکستان معاشی طور پر کمزور ہو پاکستان کے عوام کو مشکلات کا سامنا ہو مہنگائی بڑے صرف یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اتنی افرہ تفریح ملاد کر دی جائے کہ پاکستان خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ پاکستان کو کوئی بڑا نقصان نہ پہنچ جائے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے یہ بڑی غلط راستے پہ چلے ہوئے ہیں اور اس کا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے اور کسی پاکستانیوں کو ہو رہا ہے اور پاکستان کو ہو رہا ہے دیکھیں یہ اب ہمارے معاشی لات کچھ بہتر ہونے شروع ہیں دہشتگردی پھر بڑ گئی ہے دہشتگردوں کو یہ سپورٹ کرتے ہیں پاکستان کے دشمنوں کو یہ سپورٹ کرتے ہیں کشمیر میں ان کی پلیسی اور ہے یہاں دہشتگردی کے خلاف ان کی پلیسی جو اور ہے یہ ملک کو افرہ تفریح کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے یہ پاکستانی بنے پاکستان کے امدرد بنے پاکستان کے لئے سوچے چلیں چلیں یہ سر راجہ ریاض صاحب بھوک ہرتالی کیمپ لگا دیا گیا ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اور کہا گیا کہ جب تک ان کے مطالبات مانے نہیں جاتے یہ بھوک اور تالی کیمپ لگا رہے گا پنجاب میں خود ملک احمد خان بھچر صاحب نے پچھل دنوں درخواست دی دی کہ ہمیں بھی یہاں پر کیمپ لگانے کی اجازت دی جائے وہاں تو شاید ابھی نہیں لگا لیکن یہاں لگ گیا ہے تو اب راجہ ریاض صاحب یہ چیزیں جو ساست میں تو پھر اس سے ٹیمپریچر اور بڑے گا کس طرح جائیں گے معاملات جی بھائی میں پہلے تو یہ کروں گا کہ جب سے امران خان اندر ہوئے ہیں جو مرضی ہوئے ہیں انہوں نے دعوے بڑے کیے ہیں ان سے ایک پورے پاکستان میں جلوس نہیں نکل سکا ہم نے بے نظیر بٹو کے کہنے پہ گرفتاریاں دی ہر روز جلوس نکلتے تھے ذلوکار علی بٹو شہید ہوئے تو پورا پاکستان بند ہو گیا تھا ان سے ایک دن کسی ملے کی گلی بھی بند نہیں ہو سکی یہ بس نعرے مارتے رہتے ہیں یہ سارے جو مجودہ قیادت ہے پی ٹی آئی کی یہ قبضہ گروپ ہیں یہ وکیلوں نے آکے قبضہ کر لی ہوئے اور وہ کلاز رات جو ہیں وہ کوئی ان کی آج کل ان کے دفتر پہ حملہ ہوا ہے یہ کہتے ہیں ہمارے دفتر پہ حملہ ہو گیا بڑا غلط ہو گیا آج یہ اسلام آباد میں دو سو چار سو بندے کا جلوس نکالتے ہیں گرفتاریاں دیتے کوئی پتہ چلتا کہ یہ زندہ ہے لوگ تو ان کی کال پہ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں لوگ تو ان کے ساتھ کسی جگہ کھڑے ہونے کے بلکہ ان کی لیڈرشپ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں آپ رائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں باوجود اس کے کہ ان کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو اجازت نہیں بھی ملتی ان کو انتظامیہ اجازت نہیں بھی دے رہی ہے پھر بھی احساس آج کریں غیر قانونی طریقے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں اتجاج دیکھیں انتظامیہ کب جب ذلکار علی بٹو شہید ہوگا ہے تو اس وقت انتظامیہ نے اجازت دی تھی لوگ نکلے باہر جب محترمہ بینظیر بٹو شہید ہوئی انتظامیہ نے اجازت دی تھی لوگ نکلے پورا پاکستان بند ہوا ان سے تو کسی ملے کی گلی نہیں بند ہوتی ان کے لیڈر بڑے بڑے جو ان کا چیر میں نے مجودہ اسے کہیں کل اسیمبلی کے ساتھ سے لے کے سپریم کورٹ ساکیا الیکشن مشن تک دس پندرہ زار بندہ لے کے مارش کرتے ہیں انہیں گرمیت نہیں لگتی ہے یہ باہر نکل ہی نہیں سکتے انہوں نے امران خان کو اندر کیا ہوا ہے آپ یہ موجیں کر رہے ہیں مستیاں کر رہے ہیں کسی نے کوئی عوضہ لیا ہوا ہے یہ صرف اور صرف ان کا مقصد انتشار ہے بیانات کے ذریعے راجہ ریاض صاحب بھوک ہرتالی کیمپ لگا دیا گیا ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اور کہا گیا کہ جب تک ان کے مطالبات مانے نہیں جاتے یہ بھوک ہرتالی کیمپ لگا رہے گا پنجاب میں خود ملک احمد خان بھچر صاحب نے پیشل دنوں درخواست دی دی کہ ہمیں بھی یہاں پر کیمپ لگانے کی اجازت دی جائے وہاں تو شاید ابھی نہیں لگا لیکن یہاں لگ گیا ہے تو اب راجہ ریاض صاحب یہ چیزیں جو ساست میں تو پھر اس سے ٹیمپ لیچر اور بڑے گا کس طرح جائیں گے معاملات جی بھائی میں پہلے تو یہ کروں گا کہ جب سے امران خان اندر ہوئے ہیں جو مرضی ہوئے ہیں انہوں نے دعوے بڑے کیے ہیں ان سے ایک پورے پاکستان میں جلوس نہیں نکل سکا ہم نے بے نظیر بٹو کے کہنے پہ گرفتاریاں دی ہر روز جلوس نکلتے تھے ظلوکار علی بٹو شہید ہوئے تو پورا پاکستان بند ہو گیا تھا ان سے ایک دن کسی ملے کی گلی بھی بند نہیں ہو سکی یہ بس نعرے مارتے رہتے ہیں یہ سارے جو مجودہ قیادت ہے پی ٹی آئی کی یہ قبضہ گروپ ہیں یہ وکیلوں نے آکے قبضہ کر لیا ہے اور وہ کلاز رات جو ہیں وہ کوئی ان کی کل ان کے دفتر پہ حملہ ہوا ہے یہ کہتے ہیں ہمارے دفتر پہ حملہ ہو گیا بڑا غلط ہو گیا آج یہ اسلام آباد میں دو سو چار سو بندے کا جروس نکالتے ہیں کوئی گرفتاریاں دیتے ہیں کوئی پتہ چلتا ہے کہ یہ زندہ ہے لوگ تو ان کی کال پہ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں لوگ تو ان کے ساتھ کسی جگہ کھڑے ہونے بلکہ ان کی لیڈرشپ کھڑے ہونے آپ رائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ باوجود اس کے کہ ان کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو اجازت نہیں بھی ملتی ان کو انتظامیہ اجازت نہیں بھی دے رہی ہے پھر بھی احساس آج کریں غیر قانونی طریقے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں اتجاج دیکھیں انتظامیہ کب جب ذلکار علی بٹو شہید ہوگا ہے تو اس وقت انتظامیہ نے اجازت دی تھی لوگ نکلے باہر جب محترمہ بینظیر بٹو شہید ہوئی انتظامیہ نے اجازت دی تھی لوگ نکلے پورا پاکستان بند ہوا ان سے تو کسی ملے کی گلی نہیں بند ہوتی ان کے لیڈر بڑے بڑے جو ان کا چیر میں نے مجودہ اسے کہیں کل اسیمبلی کے ساتھ سے لے کے سپریم کورٹ تھا کیا الیکشن مشن تک دس پندرہ زار بندہ لے کے مارش کرتے ہیں انہیں گرمیت نہیں لگتی ہے یہ باہر نکل ہی نہیں سکتے انہوں نے امران خان کو اندر کیا ہوا ہے آپ یہ موجیں کر رہے ہیں مستیاں کر رہے ہیں کسی نے کوئی عوضہ لیا ہوا ہے یہ صرف اور صرف ان کا مقصد انتشار ہے بیانات کے ذریعے